ابھی آپ کو خبر دیں مسلم نینون اور پیپلز پارٹی کے رابطہ کمیٹوں کے اجلاس ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان حکومتی اتحاد کے تحریری محایتے پر مشاورت ہوئی ہے مزید تفصیل جانیں گے جیونیس کے نمائندے آزم ملک سے آزم کیا تفصیل سامنے آئی؟ راجہ حسن مرسوہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے گورنر پنیار صداف سلیم حیدر خان ندیم حسل چاند اور علی حیدر گلانی جوڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد نون لی کے درمیان حکومتی اتحاد کا ایک تحریری محایت کی مشاورت بھی کی گئی محایت کے بکیہ نقاط پر محلہ وار عمد آمد کن پر اتفاق کیا گیا کچھ نقاط پر عمد درامت فوری اور باقی نقاط پر ٹائم فرین دینے پر اتفاق ہوئے ہیں حکومت قانون سازی بجٹ اور پالیسیوں پر قبرد رب پیپس پارٹی کو اعتماد میں لینے پر بھی اتفاق کر رہے ہوئے ہیں ملک کے اس حکام یہ دونوں جماعتوں کو مل کر چلنے پر بھی اتفاق ہوئے ہیں جبکہ پیپس پارٹی جن حلقوں میں جیتی ہوئی ہے وہاں پر پیپس پارٹی کی مرضی کی افسران تائنات کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے تجاب میں پیپس پارٹی کو نون لیگ کے ارکان کے برابر درقیاتی فنڈ دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے دونوں جماعتوں کے رینما اجلاس کی رپورٹ اپنے اپنے قائدین کو پیش کریں گے اپنے قائدین کو پیش کریں گے اور پھر اس کے اوپر ایک اجلاس ہوگا جس کی اوپر تیہ کیا جائے گا بہت شکریہ آزم تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے کورنڈر ہاؤس لہور میں اجلاس ہوا مختلف نقاط پر بات ہوئی ہے پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم نینون کے درمیان پر آور شیرنگ فال مویر پر گفتگو کی گئی اس آگڑار اور پرویز اشرف نے مشترکہ صدارت کی مسلم نینون اور پیپس پارٹی کی رابطہ کمیٹوں کے اجلاس گورنڈر ہاؤس لہور میں ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان حکومت اتحاد کے تحریری مہایدے پر مشاورت ہوئی ہے پاور شیرنگ فارمیلے پر گفتگو کی گئی اس آگڑار اور پرویز اشرف نے مشترکہ صدارت کی اجلاس کی پاکستان مسلم نینون اور پیپس پارٹی کے درمیان پاور شیرنگ کا معاملہ ہے اور گورنڈر ہاؤس لہور میں اجلاس ہوا